موسیقی ہریت لیڈر گلانی میروائز اور یاسین ملک کو ملی نظربندی سے نجات آٹھ سال بعد سید علی شاہ گلانی نے ادا کی جامہ مسجد میں جمعے کی نماز کہا ہم حکومت کے خلاف نہیں اٹھائیں گے بندوق کشمیر میں کئی مقامات پر ملیٹنٹوں کا حملہ انتناغ میں ایس پی او شہید شوپیا میں ملیٹنٹ زخمی سیکیورٹی پورسس کا سرچ آپریشن جاری راجوڑی اور پنچ میں پاکستان نے کی سیز فار کے خلاف ورزی گولی باری میں ایک جوان ہوا زخمی ہندوستانی آرمی بھی دے رہی ہے مہتوڑ جوان سچن تندلکر کو وزیر اعلی مفتی کا شکریہ سچن نے دیاکپ وارا کے اسکول کو چالیس لاکھ کا ڈونیشن بچوں نے بھی جتائے خوشی اور ریاست میں نہیں تھم رہا ہے آگ لگنے کا سلسلہ شری نگر باندی پورا اور اروی میں آگ سے تباہی لاکھوں کا ہوا نقصان اور چلیے جمہو کشمیر کی خبروں میں تفصیل ساکی برطور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات جی ہاں محبوبہ حکومت نے سید علی شاہ گلانی کے آٹھ سالوں کے گھر پر نظرمندی کے سفر کو ختم کر دیا گلانی نے آج دوہزار دس کے بعد پہلی دفعہ جامعہ مسجد حیدر پورا میں جمعہ کی نماز عطا کی اور لوگوں سے خطاب بھی کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کے فیصلے کے خلاف بندوق نہیں اٹھائیں گے ان کے ساتھ پولس نے جے کے ایل ایف لیڈر یاسی ملک اور میروائز عمر فاروخ کو بھی نظرمندی سے آزاد کر دیا ہے پولس نے حریت لیڈران کو لے کر کہا ہے کہ وہ اب کہیں بھی جائیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں چاہے وہ جہاں جانا چاہیں جائیں ساتھی یہ بھی کہا کہ انہیں یہ آزادی صرف ایک قیمت پر نصیب ہوئی ہے کہ وہ ملک مخالف بیان نہ کریں اور نہ ہی لاو اینڈ آرڈر کو متاثر کرنے کی کوشش کریں اس کی جانکاری ڈی جی پی ایس پی وید نے دی وید نے کہا کہ حریت لیڈر اپنی سیاسی اور سماجی کام کرنے کے لیے اور وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اس کے لیے آزاد ہیں بشرت انہیں ذمہ داری کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ملک مخالف کسی بھی سرگرمی میں یہ شامل نہ ہو نہ ہی بھڑکاؤ تقریریں کریں وہ طلب ہے کہ آئی بی کی جانب سے حریت لیڈران کو مذاکرات کے لیے دلی بلائے گیا تھا لیکن حریت لیڈران نے باتچیت سے انکار کر دیا تھا کشمیر مسئلے پر باتچیت کرنے کے لیے حریت سے باتچیت کرنا ضروری ہے اور یہ سیاسی پہل ہے اور ریاست میں آمن بحالی کے لیے ان سے باتچیت ہونی ضروری ہے ادھر حریت تنظیم کے ٹاپ لیڈرز پر نظر بندی ہٹانا اور انہیں سیاسی اور سماجی کام کرنے کے اجازت کا حریت کے سابق چیئرمین مولانا عباس انساری اور جے کے ال ایف کے چیئرمین جعوید احمد میر نے خیر مگدم کیا انہوں نے کہا کہ حکومت اگر یہ سوچتی ہے کہ کشمیر میں آمن بحالی کے لیے حریت کو آزاد کرنا ضروری ہے تو ہم اس کا خیر مگدم کرتے ہیں لیکن اسے زمینی سطح پر عمل میں لانا ضروری ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ جیل میں جو حریت لیڈران بند ہیں انہیں بھی آزاد کریں لیکن اس مسئلے پر گلانی یاسین اور میروائز نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس فیصلی پر میٹنگ کریں گے بعد میں کچھ کہیں گے غور طلب ہے کہ مرکزی مذاقراتکار دنیشور شرمہ اور مرکزی داخلہ سیکرٹری راجیب گوبا نے نوجوانوں کا ملٹنسی میں داخل ہونے پر فکر کا اظہار کیا تھا تینوں حریت کے لیڈران کو چھوڑنے ایک طریقے سے اگر چھوڑنے کی بات کی جائے تو انہیں چھوڑنا ایک سیاسی فیصلہ ہے کیونکہ موجودہ دور میں وادی میں حکومت کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے یہ پہلا اچھا قدم ہے اگر ہندوستان یہ سوچتا ہے کہ خوریت کے ساتھ کسی قسمہ جگڑا رکھنا اسے تحریک ویران ہو جاتی ہے لہٰذا ان کو آزادی بخشیں گے تو لوگ بھی خوش ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں مذاکرات کے لیے ہم نے ہمیشہ خائر مقدم کیا ہے مگر مذاکرات سب سے پہلے دلی اور اسلام آباد کو مذاکرات شروع کرنے ہیں کیونکہ دلی اسلام آباد جب مذاکرات کے لیے تیار ہوگی اس کے بعد ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ کشمیری عوام یہاں کی حریت پسند قیادت ایک فریقی حشت سے ان مذاکرات میں شامل ہوں گے اور ادھر نظربندی سے نجات ملنے کے ترنٹ بادی حریت لیڈر میروائز عمر فاروق نے مرکزی اور ریاستی حکومت میں نشانہ سادھا اور حریت کو دی گئی سیکیورٹی کبر کو شاتیرانہ چال قرار دیا آپ کو بتا دیکھی شریع نگر میں جامعہ مسجد میں جمعہ کے نماز کے بعد عوام کو خطاب کرتے ہوئے میروائز عمر فاروق نے حریت لیڈران کو دی گئی سیکیورٹی کو شاتیرانہ چال قرار دیا اور اسے واپس لینے کی بات کہی میروائز نے کہا کہ حکومتیں حریت کے قیادت کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں اور اس کو ختم کرنے میں ناکام رہی اور اب وہ سیکیورٹی دینے کا پروپیگنڈا اپنا رہی ہیں ساتھی نائی کی کاربائی کو فلاپ شو قرار دیتے ہوئے کہا کہ حریت کے قیادت کو بدنام کرنے کی حکومتیں سادھی شرچ رہی ہیں گھر طلبے کی حریت لیڈر پر ہو رہے ملٹنسی ہملوں کو لے کر کے حکومت نے انہیں سیکیورٹی مہیا کرائی تھی اور اسی خبر پر شیرنگر سے ہماری بیورو چیف سید تجمل اسلام مزید بات چیت کے لیے معلومات کے ساتھ جڑ چکے ہیں تجمل اگر ہم پوری صورتحال کو دیکھیں تو کئی طرح کی بات نظر آتی ہے ایک طرف حکومت ان کو لے کر کے کہیں نہ کہیں سافٹ دکھ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں صاف طور پر سیکیورٹی کو شاطرانہ قرار دینا کہیں نہ کہیں پہلے ہی دن یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی ایجنڈے سے باہر نہیں آ رہے اب بلکل سعود دیکھیں جسنا سے قریب آہ سال کی طویل انتظار کے بعد مزید علاقہ کی پسند رہنماوہ پوریت گاف کے چیئرمن سعید علی شاکیلانی کو آج ان کے آبائی علاقہ حیدر پورا میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ان کے ہمراہ محمد اشرف سہرائی تحریک خوریر کے چیئرمن اور کئی لیٹان بھی موجود تھے گوہر تلق ہے کہ جمعہ کشمیر میں جو اس وقت موجودہ حکومت ہے بلکل دیمکریٹک پارکی اور بھارتیا جنتا پارکی ایجنڈ آف ایلائنس اور سیلف رول میں جو کنفیر پارکی نے پیڈی پی نے سکرائی تھی اس میں پہلا ایجنڈا کے گیر مشروع خوریتی رنگ کے ساتھ بارسل کی جائے ایجنڈ آف ایلائنس پہلا اور آخری پوائنٹ جو ہے اس میں پاکستان کے ساتھ بات کی تلازمی ہے یعنی پور ملا کر جب بلکل دیمکریٹک پارکی کے منڈیٹ کے ساتھ جمعوں میں بی جے پی اور ویلی میں پیڈی پی نے گرین سویپ کرنے کے بعد جب حکومت سازی شروع گی تو اس وقت پیڈی پی کی جو نظریاتی جنگ تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وندوق سے نہیں بلکہ صندوق سے یعنی ووٹ بینک خاصل کر کے ووٹ کرا کے مسئلہ کشمیر کا جو ہے سیاسی حد نکالا جا سکتا ہے اس کے بعد بیٹ پوٹ پہ گئی پی پی رون ہے شاید مرکز کی طرف سے وہ ساتھ نہیں ملا اور انہوں نے اپنے نظریہ کی دور پر ترج کیا تھا بہرکہ کافی طویل انتظر پر کے بعد آج اس طرح سے سامیہ حضر اور اس بعد حیدر پورا جامعہ مجل میں خوریہ دیگا نے حماد اسمہ ادا کی اور عوامی جلد میں تختاف کیا خیق ہے لیکن حکومت کے اس بڑے قدم کو کس طرح سے دیکھا جائے کیا واقعی امن بحالی کی سمت میں یہ قدم ہے یا پھر اس سے کہیں نہ کہیں آنے والے وقت میں مشکلیں اور بڑھ جائیں گی کیونکہ آٹھ سال تک نظر بند تھے اور یہ مانا جارہا تھے کہ کہیں نہ کہیں جو ایک دو طرح کی بات ہوتی ہے بار بار ملک مخالف جو باتی ہوتی اس میں کم ہی آئی تھی اب تو یہ صاف طور پر بظاہر کریں گے سعود آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹائی کا یہاں کنننشن ہوا ٹرول ایجنٹس ایجرک آف انڈیا ان میں ریاستی وزیرالہ نے دبے ہوتوں سے اطلاف کیا کہ انہیں مرکز کا ساتھ نہیں ملا اور انہوں نے موٹے لبزوں کا استعمال کیا کہ ملک نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ان کا اشارہ تھا کہ سیاسی جنگ جو ہے وہ سیاسی لیڈان کے ساتھ سیاسی تو لڑی جا سکتی ہے اور ملٹری لیول پر جو ملٹنسی ہے یا ٹرورزم ہے جو بھی معاملات ہے اس کو اس لیول پر لیا جا سکے یعنی ڈائلوگ کو ختم نہیں کیا جا سکے اس کے بعد آپ کو سعود یاد ہوگا کی مرکزی مذاکرات کار جب دال پہنچے تو مکمل حردان رئیس چھریف چھے ڈیلیکیشن سے مذاکرات کار جو ہے دنیشور شرمہ مل پائے اور زیادہ گہمہ کے ہمیں نہیں رہ سکی مجرد رہتا ہے کہ مرکز بھی فرطہ دیا لیکن تجمول اگر سیکیورٹی کو لے کر کے اسے شاتیرانہ قرار دیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں حکومت کے اس قدم کو شک کے نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ بات بھی تو کہی جائے گی بلکل دیکھیں سعود آپ کو یاد ہوگا کہ جب مرکزی ڈیلیکیشن یہاں آنے والا تھا تو اس وقت بھی ریاستی وزیرالہ مفتی نے خوریت لیٹران کو خط لکھا کہ وہ مذاکرات میں شامل ہو جائے جس کا انکار خوریت لیٹران نے اس وقت بھی کیا یعنی اس کے بعد آج یہ جو فیصلہ لیا گیا مجھے لگتا ہے کہ تجرباتی طور پر دیکھا جائے گا کہ اگر اسے لائن آرڈر میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو فوری طور پر وہ واپسی کریں گے اسی تحسلے پر جس سے وہ کافی دیر تک سمت میں آئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر خوریت لیٹران کا ان تازیتی مجال اس میں جانے کا سرسلہ شروع ہوا یہاں سے آپ کو آگے فیاتی سیزن ہے آپریشن آل اوٹ ٹو جاری ہے مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزیں اکھٹے چلانا کافی مشکل ہوگا لیکن تجمل ایک چیز ضرور سمجھنا چاہیں گے کہ اب جب یہ بڑا قدم لیا گیا اور ایک طریقے سے سبھی جو حوریت لیڈر ہیں باہر ہیں تو اس کا اثر وادی جمہو کشمیر پر کیا پڑے گا ایک بات ساتھی یہ بھی آپ سے ضرور جانا چاہیں گے کہ اس طریقے سے عوامی ایک طریقے سے لوگوں کو خطاب کرنا ہو یا پھر جب ان سے ریاکشن مانگا گیا تو کہا گیا کہ ہم جب پہلے میٹنگ کریں گے اس کے بات بتائیں گے تو ان کی حکمت اعملی یا ان کا سٹینڈ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی بات ضرور سمجھنی چاہیں گے دونوں باتیں دیکھیں پہلا جو اہم سوال یہ ہے کہ ان کا سٹینڈ جو کشمیر پالیسی پر رہا ہے وہ کلیر کرسٹل ہے چونکہ آپ کو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ ایک بینر کے تحت کام کرے اس لئے اس وقت انفرادی طور پر کسی بھی ریٹر کا بیان جامعہ مسجد سے یا حیدر پورا کی جامعہ مسجد سے جاری کرنا مجھے لگتا ہے آپس میں جو صلاح مشورہ ہے اس کے برقص ہوگا لیکن ان کے باہر آنے سے لوگوں کے جو تاثرات ہیں عام لوگوں کے جو تاثرات ہیں کہ کیا خوریت لیڈران عوامی اتحاد اور عوامی عمانگو اور خواہشات کا اطراف کر پائیں گے بیروزگاری بھی ہے سیاحت بھی ہے این آئے کی ریڈنگ بھی ہے کافی لیڈران بند بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج بھی صبح ہم نے ترجری شاہ گلانی کے ریزنٹ کے باہر جانا چاہاں پولیس پر آنے جاتا نہیں دی آگے بڑھنے کی ہم نے بات کرنی چاہیے کچھ سال سے جو لیڈران ہے وہ میڈیا سے نہیں ملتا ہے چھیک ہے تجمعہ خیالات کی جنگ اس پر رکاوٹ ضرور آئی تھی لیکن آج کا ہی جو فیصلہ ہے سیاسی بھی ہے تجرباتی بھی ہے نظریاتی بھی ہے مجبوری بھی ہے اب اس تمام منگوں کے اقساب اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کے باہر آنے کا عوام کس طرح سے اس کو لے لیتی ہے اور عوام جس طرح سے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ حکومت جس طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ وہ اب کسی بھی طرح کے مخالف بات نہیں کریں گے کیا آنے والے وقت میں ایسا ہوگا آپ نظر بنا رکھی گا آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ کے لیے جڑیں گے فیلہار کے لیے بہت شکریہ آپ کا تجمبل چلی بڑھتے آگے رکھ اگلی خبر کا جنوبی کشمیر میں ملیٹنٹ نے تین مختلف مقامات کو نشانہ بنایا اس میں اسپیشل پولیس آفیسر مشتاق احمد شیخ شہید ہو گئے جہاں ان کی اہلیہ کی حالت نازک بنی ہوئی ہے دہشت گردوں نے جمیران شام سب سے پہلے شوپیاں میں فوج کی پیٹرولنگ پاٹی کو نشانہ بنایا اس حملے میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا دوسرا حملہ انتناگ میں سپیشل پولیس آفیسر مشتاق احمد شیخ پر کیا گیا دہشت گردوں نے بچ بیہارہ میں مشتاق احمد شیخ کے گھر کو نشانہ بنایا حملے میں ایس پیو شہید ہو گئے جبکہ ان کی اہل یا نازک حالت میں اسپتال میں داخل ہے وہیں تیسرا حملہ کلگام میں ہوا یہاں ایک دہشت گرد نے ایک شہری پر حملہ کر دیا ایک مقامی شہری کے پیر میں گولی لگی ہے جس کا اسپتال میں علاق چل رہا ہے تینوں حملوں کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر دہشت گردوں کی چرو کرنے جا رہی ہے فوج نے دہشت گرد تنظیموں کے چودہ کمانڈرز کی ہٹ لسٹ بھی تیار کر لی ہے زرائے کے مطابق کشمیر میں اس وقت قریب دھائیس سو دہشت گرد سرگرم ہیں کشمیر میں ان دہشت گردوں کے صفائی کیلئے سیکیورٹی اہلکاروں کا نیا پلان بنایا گیا ہے آپریشن آل آؤٹ پارک ٹو کے تحت کشمیر میں دہشت گردوں کے صفائی کی تیاری ہے اس کے لیے سب سے بہلے سیکیورٹی اہلکاروں نے چودہ ٹوپ دہشت گرد کمانڈرز کی کللس تیار کی ہے جس میں لشکر جیش ہزبول اور تحریکل مجاہدین کے ٹوپ کمانڈرز شامل ہیں بازابتہ اس سال 25 مارچ تک فوج 29 دہشت گردوں کو مار چکی ہے حالانکہ یہ اداد و شمار اب قریب 40 تک پہنچ چکا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اروائی دھر راجہوری کے سندربنی علاقے میں دو ملی ٹینٹوں کو دیکھے جانے کی خبر ملی ہے اور اس کے چلتے آرمی اور ایس او جی کی جوائنٹ ٹیم نے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا آپ کو بتا دے کہ سندربنی علاقے کے بابا نرسنگ مندر کے جنگلوں کے نزدیک بزرگ نے دو مشتبہ لوگوں کو دیکھا جس کے خبر اس نے آرمی کو دی سیکیورٹی فورس نے علاقے کو گھیر کر ملی ٹینٹوں کی تلاش شروع کر دی غرطالبے کے کچھ روز قبل اسی علاقے میں سیکیورٹی فورس اور ملی ٹینٹوں کے درمیان مڑھ بھیڑ میں چار ملی ٹینٹ ہلاک ہو گئے تھے اور وہیں بی ایس ایف کے ڈی جی کے کے شرما نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بینا پاکستانی رینجرز کی مدد کے فیدائین حملہور دراندازی نہیں کر سکتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دراندازوں سے نپٹنے کے لیے ہندوستانی فوج تیار ہیں واضح ہو کہ اٹھائیس مارچ کو راجعوری کے سندر بنی میں دراندازی کر آئے چار فیدائین حملہوروں کو سیکیورٹی فورسز نے مٹھ بھیڑ میں ڈھیر کر دیا تھا یہ حملہور سندر بنی میں سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کیمپو پر فیدائین حملہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن اس کے پہلے ہی ان کے ارادوں کو ختم کر دیا گیا سندر بنی میں ملیٹنٹس کے ہونے کی انٹیلیجنس رپورٹس پہلے سے تھی ہمارے پاس اسی وجہ سے جو لیول آف الیورٹنس تھی اور ہماری سیکیورٹی پرپیرڈنس تھی اپنے انسٹیٹوشنز کو اور اپنے اسٹیبلشمنٹس کو کور کرنے کے لیے وہ بہت ہائیس لیول کی چل رہی تھی اور ایک بہت سپیسیفک انپوٹ آیا جس میں پتہ لگا کہ وہ اس پرٹیکلر چھیتر میں موجود ہیں اور بی ایس ایف کی اطلاع پہ لوکل پولیس آرمی ادر سیکیورٹی فورسز ان سب نے اس ایریا کو کورڈن آف کیا جس کے فلسرو ان کو نالے میں آئیسولیٹ کر کے الیمنیٹ کیا گیا اور ایک بہت اچھا آپریشن جس میں کولیٹرل ڈیمیج بلکل نہیں تھا جس میں سیکیورٹی فورسز کو کسی طرح کی کوئی ہانی نہیں ہوئی وہ آپریشن سکسسفولی کمپلیٹ ہوا اور جمہو سے ہمارے پریسپل کورسپونڈنٹ راجن وید اس خبر پر مزید معلومات کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجن اگر ہم ملٹینسی جو وارداتے ہو رہی ہیں ان کو دیکھے تو سرگرمی بہت ساتھا بڑھ گئی ہے جمعیرات کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں کی ایک ساتھ تین الگ الگ مقاموں کو نشانہ بنایا اس کے بعد بھی سرگرمیاں جاری ہیں اس وقت کیا حالات نظر آ رہے ہیں اور سیکیورٹی اہلکار کی کیا حکمت عملی جبی کل کاؤز میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے حال ہی میں سندر بنی علاقے میں چار جو ملٹینٹ ہے وہ مارے گئے اور کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا ہمارے اسکیورٹی پوزز کا اس کے بعد یہ بھی انپوٹ آئی ہے کہ کچھ اور جو ملٹینٹ ہیں وہ اس علاقے میں موجود ہے اور ان کا ٹارگٹ بی ایس ایپ اور سیاہ 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 کا جو ٹیمپ ہے وہ ہو سکتا ہے اور اسی کے چلتے جو بی ایس ایپ کے دی جی ہیں کیونکہ شرما انہوں نے جائزہ لیا سٹیٹی کا خود آ کے یہاں پہ جمعوں میں اپنے جو کتنے بھی سنیر جو یہاں آفیسر آفیسر ہیں ان سے یہ پوچھا کہ کس طرح کی سٹیٹی ہے کیونکہ یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ جو جو یہ ملٹینٹ اٹیک جو نکام کیا گیا کچھ دن پہلے وہ بھی بی ایس ایپ کی ہی ایک انٹیلیجنس انپوٹ کے پہت جو ہے یہ پتا تھا کہ کچھ ملٹینٹ اٹیک کر سکتے ہیں جس کے جلتے ایک آئی الٹ وہاں سے پہلے ہی گوشت کر دیا گیا تھا جس کبھی یہ جو ملٹینٹ اندر کچھ پانے میں نکام ہوئے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی رینجر اور سینہ جو ہے وہ لانچنگ پیٹ میں جس طرح سے ملٹینٹ وہاں پہ ٹریننگ کر کے بیٹھیں اور اسی انتظار میں ہے کہ کب وہ سیما پار کر بھارت کی سیما میں داخل ہو اور اس میں پاکستانی رینجر اور سینہ کی اور سے دی جاتی ہے وہ جس گئے ہے اور کسی سے چھوپا ہوا نہیں ہے ٹھیک لیکن لیکن راجن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کے بیچ اب جو سیکیورٹی فورس ہیں آپ پریشن آل آوٹ چلا آ رہی ہیں تو کیا اس کا کچھ اثر ہے یا پھر اس کی ایک چھٹ پٹا ہٹ اور اندر اندر کئی نا کئی اس کی بڑھ سے اس طرح کے جو معاملات وہ بڑھتے دیکھ رہے ہیں تھوڑے ساؤس بلکل یہی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے سینہ کا آپریشن آلاؤٹ چلا اس میں کافی ملٹنٹ جو ہیں وہ مارے گئے اور اس کے بعد کافی جو لشکر تویبہ ہے جیش محمد ہے ان تنظیموں کو کافی نفطان پہنچا نئی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں چل پا رہی ہے لیکن لیکن راجن ان سب کے بیچ ہم یہ بھی دیکھتے کہ دراندازی بھی لگتار ہو جاتی ہے اور ملٹنٹوں کی جو یا پھر دہشتگردوں کی ایک نئی کھیپ آ جاتی ہے تو یہ بڑا چیلنج ہے سیکیورٹی فورسز کے سامنے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہی سوال آج بی 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 سے پوچھا گیا کہ کس طرح سے چار ملٹینٹ جو سیما پار کر یہاں داخل ہو گئے کس طرح سے انہوں نے منیج کیا ہوں گا یہ کہنا تھا کچھ علاقہ ہے خاص سندر بنی کے پاس وہ جو ہے بورڈر میں آتا ہے اور کچھ علاقہ جو ہے وہ سینہ کے پاس ہے اور چھوٹی جو پہاری علاقے ہیں وہاں کچھ دیتا آیا ہے یہ سب کو معلوم ہے یہ تو بڑا چیلنج ہے کہ اگر دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن جو دراندازی کے تحت ایک نئی کھیپ آتی ہے اس سے نپٹ بہت بڑی بات ہے اگر دراندازی بھی روگ دی جائے اور ملیٹینٹو کا خاتمہ ہو تو شاید مکمبل آمن وہاں پر بہار ہو سکے راجن آپ نظر بنا رکھے گا آگے بھی آپ سے اپ دو انڈر گراؤنڈ آگے انڈر گراؤنڈ ورکر نظیر احمد ملک کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پاس سے کئے مشتبہ سامان کو ضبط کیا گیا ہے اس میں ہجبول کا سٹیمپ بھی شامل ہے اور پولیس کے مطابق نظیر ہجبول کے ملیٹینٹو کو ضروری سامان بھی مہیا کراتا تھا پولیس نے نظیر پر ایف آئی آر درج کر حراست مو سے لے لیا ہے اس سے پوستار جاری ہے اور کچھ کم بے ڈریس جو ہم نے برامت کی تو بیسیکلی یہاں پہ جتنے بھی پوسٹرز گاندربل میں ابھی تک جسپا کیے گئے ہیں فرم ایچ ایم جو ہے وہ یہی کرتا تھا اور یہ ایک اوڑ گورن ورکر تھا تو یہ ملیٹینٹس کو سپورٹ کرتا تھا تو اس کو ہم نے عمل اس کی دگرفتاری عمل میں لائی ہے اس زمن میں کیس ایفار نیو فورٹی ون ٹو زر وان ایٹ پلیس سٹیشن گاندربل میں جو ہے انڈر سیکشن ٹو وان ٹو میں جو ہے اس میں ابھی انویسٹیکیشن جاری ہے اور ادھر شوپیاں میں سیکیورٹی فورس اور ملیٹینٹ کے درمیان ہوئی مدھ بھیڑ میں زخمی ہوئے ملیٹینٹ کو شری نگر کے اس پیل میں بھرتی کرائے گیا ہے پولیس ترجمان کے بطا پر کار سوار ملیٹینٹ نے شوپیاں کے پہلگام میں آرمی کے پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ کیا جس میں جوابی کاروائی میں گولی باری میں ملیٹینٹ کی کار ایک پیڑ سے ٹکرا گئی اور ایک ملیٹینٹ زخمی ہو گیا باقی ملیٹینٹ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے زخمی ملیٹینٹ کی پہچان شوپیاں کے کارا وورا کے آصف اشرف ملک کے طور پر ہوئی ہے جو کی حضب المجاہدین تنظیم میں اکٹوبر دوہزار کی تحقیقات میں جھوٹ گئی ہے وہیں دوسری جانب فرار ہوئے ملیٹینٹ کی تلاش کے لیے پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا اور شینگر سے ہمارے بیرو چیف سید تجمل اسلام خبر پر مزید معلومات کے ساتھ جھوڑ چکے ہیں تجمل یہ کیا جانکاریں مل پائی ہے کہ یہ ملیٹینٹ اس کمز سیکیورٹی فورس ملیٹینٹ زخنی وہ بعد میں زائد کلومیٹر سرچ نگر کے کشمیر انسیوٹ اور وہاں علاج مال جائے اور اب پولی کی کوشش کر رہی اس ملیٹینٹ کو ساتھ میں جو مدد ہے وہ کی اور کیسے یہاں تک گاڑی کا استعمال کیا گیا اس پہ ریاستی پولی اس کے جا رہی ہے کہ پیش آیا چلیے اس وقت اس وقت ملیٹینٹ کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے کیا وہ اس کی طبیعت میں صدار ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کچھ کاروائی کی بات کی جا رہی ہے کیا ابھی خطرے سے باہر بتایا جا رہا ہے جس طرح سے علاج بغیرہ چلتا رہا ہے لیکن پولیس جو ہے وہ تمام تر کوشن کر رہی ہے کہ اس طرح کا واقعہ کیسے پیش آیا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن قبل بالہمہ میں جو واقعہ پیش آیا ایک ملیٹن زخمی ہوا تھا اور بعد میں اگلے دن اس کی لاش ملی کی انکانٹر وغیرہ ہونے کے بعد لیکن جو زخمی ملیٹن تھا چلیے تجمع آپ نظر بنا رکھے گا آگے بھی آپ سے بڑیٹ کے لئے جھوڑیں گے فیلحال کے لئے بہت شکریہ آپ اور چلیے بڑھتے خبروں میں آگے پاکستان نے اپنی ناپاک حرکتوں کو دوہراتے ہوئے ایلو سی پر راجوری اور پنچ علاقے میں سیز فائر کے خلاف ورزی کی جس میں ایک جوان زخمی ہو گیا افسران کے مطابق پاکستان ان علاقوں میں ہندوستانی چوکیوں اور تمام جو رہائش علاقے ہیں اس پر بھاری گولی باری کر رہا ہے پلس افسران کے مطابق پاکستان بنا اکسابے کے پنچ زلے کے کرنی کاسبہ اور شاہپور سیکٹر میں بھاری گولی باری کر رہا ہے پاکستان کل شام پانچ بڑی سے سیز فائر کے خلاف فرضی کر کے ہندوستانی چوکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے پاکستان کی گولی باری میں کسبہ گاؤں کے محمد اکرم کی مکان کو نقصان پہنچا ہے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے ہندوستان کی جانب سے پاکستانی گولی باری کا مہتوڑ جواب دیا جا رہا ہے اور آج پانچ بجے فائرنگ شروع ہوئی گولا باری تو بہت زیادہ چل رہی ہے لوگ ڈر کے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بینکر ہونے چاہیے ہمارے کچھے مکانیں مکان بہت زیادہ ٹوٹ گئے ہیں تو اس لیے یا تو فائرنگ رکھنی چاہیے یا آمنے سامنے کی لڑائی ہونی چاہیے اور ایک بار پھر پاکستان کے طرف سے شاہپور قاسبہ اور کرنی گاؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے کل شام پانچ بجے کے بعد سے لگاتار یہاں پر فائرنگ کی جاری ہے پاکستان لگاتار ان علاقوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے کچھ دن کی خمبوشی کے بعد آج پھر پاکستان نے پونچ کے شاہپور سیکٹر کے قاسبہ اور کرنی گاؤں کو اپنا نشانہ بنایا ہم آپ کو بتاتے آج شام کو پانچ بجے کہ قریب پاکستان کی طرف سے جور دست گول آباری کی گئی جہاں بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا وہیں کسبہ اور کی نئی گاؤں میں بھی گولے داگے گئے جس سے لوگوں میں کافی در کا محول پیدا ہو گیا ہے پاکستان لگاتار ان علاقے میں ہی فائرنگ کر شوشل میڈیا پر کی گئی شرارت کسی کی زندگی خراب کر سکتی ہے اسی کی تازہ مثال گاندر بل میں دیکھنے کو ملی یہاں پر ایک نوجوان کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی دراصل کچھ شرارتی اناثروں نے گاندر بل کے رہنے والے ایک نوجوان آقب میر فارخ نے ملی ٹینسی جوائن کر لی اس کے بعد آقب اور اس کے اہل خانہ گھبرا گئے انہوں نے ترنت پولس کی مدد لی پولس نے اپنی طرف سے تحقیقات کرنے کے بعد آقب کو بے قصور بتایا اور ان شرارتی اناثر کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا جب میں نے پہلے میرے بائی نے مجھے فون کیا کہ ایسا مسئلہ ہوا ہے آپ کی پکچر فیس بک پہ وائرل ہوئی ہے اس کا نام کسی دوسرے ڈسٹرک والے کا ہے اور انتناک ڈسٹرک سے ہے لیکن پکچر آف کی میں پریشان ہوا اور میرے گھر والے بھی زبردست پریشان ہوئے پھر انویسٹیگیشن کر کے مجھ سے بہت کارپریٹ کی اور میری بات سنی بھی ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا یہ اتنا وائرل ہوا تھا کہ دلی سے بھی فون آئے کشمیر جس جہاں جو بھی ڈسٹرک وہاں سے فون آئے ایسا مسئلہ ہمارے ریلیوٹیوز جو ہے سب میں بزنس کرتا اور انہوں نے بہت سارے فون کی یہ کیا مسئلہ ہے پھر ڈی ایس پی صاحب نے اس کو تاقیق کر کے یہ نارمل ثابت ہوا یہاں پہ موبائل شاپ چلاتا ہے اپنا کاروبار کرتا ہے کسی نے اس کا فوٹو وائرل کر دیا علیہ ابو زیشان کے نام سے جو بالکل غلط تھا اس پہ ہم نے کیس اف آئر لوج کیا ہے انڈر سیکشن وان فائل ثری فائل فائل اور گرفتاری عمل میں لائی میں آپ کو یہ بتاؤ کہ آقیب فارو کے ایک اچھا شہری ہے اور اپنا کام کرتا ہے اور ملا فائل انٹینشن اس کا نام فیس بک پہ وائرل کیا گیا تھا کچھ لوگ اس میں ملاوث ہیں میں ان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور دگج کرکٹر سچن تندل کر نے ایم پی لوکل ایریا فنڈ ڈیولپمنٹ یعنی کی ایم پی لیڈ فنڈ سے جمع کشمیر کے کپوڑا زلے کے درگمولہ اور درگمولہ کے ایک اسکول کی امارت کی تعمیر کے لئے چالیس لاکھ روپے دیئے ہیں اس علاقے کے اکلوتے اسکول ایمپیریل ایڈوکیشن اسیچیوٹ درگمولہ کی تعمیر دوہزار ساتھ میں ہوئی تھی اس میں کلاس ایک سے دس تک تقریبا ہزار طلبہ پڑتے ہیں بتاتے کہ راڈ سباروک نے سچن تندل کر کے فنڈ سے یہ دس کلاس چار لیب انتظامیہ بلوک کی تعمیر یہاں کی جائے گھتل ہے کہ اس سے پہلے سچن تندل کر نے جنوبی ممبئی کے ایک اسکول کی ترقی اور کلاس کی تعمیر کے لیے فنڈ دیا تھا ایمپی لیڈ فنڈ سے تندل کر ملک کے کئی حصوں میں اسکول اور تعلیمی اداروں سے جڑے 20 منصوبوں کو 7.4 کرون کی رقم تو کرکٹ لیجنڈ اور راج سبح ایمپی سچن تندل کر کی اور سے کپوارا کے درگ ملہ میں ایک اسکول کی تعمیر کیلئے دیکھے 44 لاک کے ڈونیشن دینے کے لیے اسکول انتظام یا نے سچن تندل کر کا شکریہ دا کیا ساتھی اس موقع خوشی کا اظہار کیا آئیے سنتے ہیں بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ ہماری سکول کو اتنے بڑے سپورٹس پرشن سے یعنی جو سچن سار نے ہماری سکول کو رونیشن دیا ہے تو خبر سنتے ہی ہمارے سارے سٹورنٹس ہیں ہمارے جو سٹاپ ہے وہ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے اور اس بات کے لئے میں سجن سار کا بہت ہی تھنکس کرتی ہوں ان کا شکری آدھ کرتی ہوں تک پتہ نہیں لگا سکا ہے لیکن اس کو پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے آگ لگنے کی وجہ کیا ہے اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے آگ لگنے سے کسی طرح بایا آگ متاثرین نے حکومت سے معافضے کی اپیل کی ہے مقام فائر سرویس آئی آئن ٹائم شکر شکر گزار سین مغل روڈ پر آرمی کی پانچ سیزنل جھوپڑیوں میں بھی آگ لگنے کا معاملہ سامنے آیا اور آگ لگنے کی خبر لگتا ہے فائر بریگیٹ کی ٹیم یہاں پر بھی پہنچی اور آگ پر قابو پالیا گیا افسران کے مطابق واردات کو نامالوم لوگوں نے انجام دیا پولس معاملے کی تحقیقات میں جھڑ گئی ہے بتاتے کہ گرمیوں میں اپریل سے نومبر تک آرمی کے ذریعے ان سیزنل جھوپڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں آگ لگی ان سب کے بیچ باندی پورا سے خبر جہاں پر جنگلات میں آگ لگنے کا ماملہ لگتار بڑھ رہا ہے وہیں فورسٹ محکمہ آنکھ مودے بیٹھا ہے بتا دے کہ کمپارٹمنٹ 108 اور 109 میں شولے بھڑک رہے ہیں خاص بات ہے اس طرح سے فورسٹ آفیسر کا آفیس اور فورسٹ ٹریننگ سکول کچھ ہی یہاں سے دور ہے باوجود اس کے آگ بجھانے کوئی خاص کوشش اتنی نہیں ہو رہی ہے پچھلے ایک مہینے سے ہر شام اسی طرح باندی پورا کے مفصل جنگلات میں آگ کے شولے بھڑ کے دکھائی دیتے ہیں ایک دن پہلے ہی کنان علاقے میں بھی آگ لگنے سے جنگلات میں تباہی ہوئی تھی اب تک آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا تو ہفتہ بھر پہلے ملکی ہاما کے جنگلات میں بھی اسی طرح سے آگ لگی تھی مقامی لوگوں کی اگر بات کرے تو مقامی لوگ آگ لگنے کے پیچھے فورس دیپارٹمنٹ کے ملازمین اور فورس اسمگلر کا ہاتھ مان رہے تو فورس محکمہ آگ پر کابو کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آرہا ہے حالانکہ بس بات کر رہا ہے بہت زیادہ حالات ماں سودھارتے نہیں دیکھ رہے اس سال سنوفال بھی نہیں ہو اس کی وجہ سے جو سودھارن آسپیکٹ والے جنگل ہیں ان میں آگ لگنے کی بہت احتمال رہتا ہے تو اس لئے آگ لگ رہی ہے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں جنگل میں چاہے بیڑ لے کے بکری لے کے ہوئی کچھ برننگ سٹیک چھوڑتے ہیں تو اس چیز آگ نہ لگتا اور ادھر ڈسٹک بارہ ملا کے سلام باد اوری میں اولڈ ہائی اسکول کی بلڈنگ میں آگ لگی اور اس کی وجہ سے یہاں پر تباہی مچی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بلڈنگ کے تین کمروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا خبر لگتے ہی فار بگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور مقامی لوگوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا آگ سے سکول کے تین روم جس میں آفس روم لیبوریٹری اور کمپیوٹر لیپ پوری طرح سے تباہ ہو گئے آگ لگنے کی وجہات کیا ہیں اس کا پتا نہیں چل پایا ہے پولیس تحقیقات میں جھوٹی ہوئی ہے آج ہی مجھے پتا چلا کہ وہاں پر ایک بیلڈنگ جل گئی ہے تو اب میں نے وہاں کے ذریوں اور ہائی سکول کے ہیڈ ماستر کو بتا دیا ہے کہ فرسٹ انسٹنس میں فائی آر وہاں پر لوج کریں میں دیکھوں گا کہ کس طرح سے ہم بچوں کو اکومنڈیٹ کریں گے کیونکہ وہاں پر ایک اور بیلڈنگ موجود ہے جو بارہ کمرو والی بیلڈنگ ہے اگر اس پر کچھ پیسہ ہمیں لگانا پڑی تو ہم لگائیں گے تو وہاں پر بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے انتظامات کریں گے اور وقت ایک اور چھوٹے سے وقفے کا جلد ہوتے ہیں حضر کچھ اور اہم خبروں کے ساتھ بریک بعد پھر سے آپ کے استقبال ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے خبر سوپور سے جہاں پر مقامی لوگوں اور ظاہری نے وقف بورڈ پر بابا شکیر الدین کی درگاہ کی اندیکھی کا انسام لگایا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ درگاہ میں بنیادی سہولیات دینے میں ناکام رہا ہے درگاہ میں واش روم کھانا بنانے کے برطنوں سے لے کر پارکنگ تک سہولیات نہیں ہیں خاص بات یہ ہے کہ وقف بورڈ ہر مہینے دو سے تین لاکھ روپے فنڈ جتاتا تھا لیکن درگاہ میں ضروریات اور جو تمام بنیادی سہولیات ہیں اس کے لیے اس فنڈ کا استعمال نہیں کر رہا مقامی لوگ اور ظاہرین سرکار سے اس پورے معاملے میں جانچ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جانچ کر سخت کاروائی کرنے کی بھی بات کہ رہے ہیں آپ کو بتاتے کہ بابا شکر الدین کی درگاہ سے لوگوں کی بے تہہا شاکید جڑی ہے وقف بورڈ ویلی کی دوسری درگاہوں کے ڈیولپمنٹ پر بات کرنے کی بات کیا جاتا ہے لیکن بابا شکر الدین کی درگاہ میں ضروری سہولیات مہیا کرانے میں دلچسپی نہیں رہ رہ ہے بڑھتے آنکھیں کہتے ہیں کسی ملک کی ترقی تب ہی ہو سکتی ہے جب اس ملک کی آدھی آبادی یعنی کی خواتین کی ترقی ہوگی ہمارے ملک میں خواتین کے حالات کیا ہیں یہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے خاص کر جمہ کشمیر میں لیکن اسی جمہ کشمیر کے خواتین پورے ملک کی خواتین کے لیے مثال بھی قائم کر رہی ہیں شین اگر سے دیکھ کشمیر کے کاروبار میں بلکہ دوسرے خواتین اور مردوں کے لیے روزگار پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں کشمیر کی یہ خواتین نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک کے خواتین کے لیے بھی مثال قائم کر رہی ہیں کشمیر کے حالات کسی سے بھی چھپے نہیں ہیں باوجود اس کے یہ خواتین کامیابی کی نئی نئی داستان لکھ رہی ہیں آج آپ کو ایسی ہی کچھ خواتین سے ملواتے ہیں اور سناتے ہیں ان کی کامیابی کی کہانی انہی کی زبانی بینش جو میرے دوست ہے جو میرے ساتھ میں ہے اس کو وہ کرتی تھی وہ گھر پہ کرتی تھی معنی ہے ان کے رشتدار کے لیے گھر والوں کے لیے یا ماؤ ٹو ماؤ جاتا تھا نیوز کے لیے ہوتا تھا تو یہ کرتی تھی میں بھی مجھے بھی یہ کام آتا تھا لیکن میں شوکیہ طور پر یہ چیزیں کرتی تھی گھر پہ بیٹھے تو ایک دن اس کو آرڈرز آیا تھے تو اس نے مجھے بولا کہ مطلب تم میری ہیلپ کرو تو میں نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گی تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا پھر اس کے بعد میں ہم نے انسٹرگرام پہ شروع کیا فیس بک پہ شروع کیا جو چیزیں ہم نے بنائی تھی وہ چیزیں ہم نے اپلوڈ کرنی شروع کی تو لوگوں کا ریسپونس بہت اچھا آیا اور پھر یہ سلسلہ ہمانا چلتا گی جیسے کی ہم لوگ پہلے دو تھے اس کے بعد میں ہم نے لڑکیوں کو ٹرین کیا ہم لوگوں نے ان کو ایمپلوئی کیا ٹرین کیا اور ایمپلوئی کیا ہے ہم لوگوں نے کیا کیا جبکہ پہلے عورتیں جو تھی وہ بہت کسی حد تک یہ چیزیں بناتی تھی لیکن ہم لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں بنانا شروع کیا جو کہ سب کو فیسنیٹ کرنے لگی کہ نہیں یہ بہت بیوڈیفل ہے اب بات کرتے ہیں آریفہ جان کی آریفہ جان انکریڈبل کشمیر کرافٹس کے نام سے اپنی کمپنی چلاتی ہیں اور کشمیر کے مشہور روایتی نمدہ کرافٹ کو پھر سے پہچان دینے کی کوشش میں ہیں انہوں نے اس روایتی کرافٹ میں ایسا موڈن تڑکہ لگایا کہ امریکہ نے انہیں یو ایس سٹیزن شپ ایلیجیپلی سرٹیفیکیٹ دے کر اعزاز سے نوازا آریفہ کشمیر کی پہلی خاتون کاروباری ہیں جنہیں امریکی فورن ڈپارٹمنٹ نے ویمن انٹرپینیورشپ پروگرام کے لیے نومینیٹ کیا تھا آج آریفہ کے ساتھ سو عورتیں جڑی ہیں جو خودمکتار ہیں اور ملک کے علاوہ بیرونے ملکوں میں بھی ان کا بنایا سامان ایکسپورٹ کیا جاتا ہے میں نے جورنگ سٹیڈیز میں نے دیکھا تھا کہ ان آریزنز کے ساتھ زیادہ ایکسپورٹیشن ہوتی ہے اور سب انہیں چھوڑ دیا تھا کچھ ہی نامدہ محلہ جو ناوہٹا میں ہے وہاں ایک گر رہ گیا ہے تو جو پورا ورنہ نامدہ بناتا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ریوائیویل پروجیکٹ جب لیا تو اس کا اس کی اس میں پوٹینچل بہت دکھا تو میں نے کہا کہ نہیں اس کو آگے بڑھنا چاہیے کیا تاکہ آرٹیزنز کو بھی سپورٹ ملے اور جو ہمارا نام خراب ہوا ہے نامدہ میں زیادہ نام خراب ہوا ہے ایکسپورٹ میں تو وہ واپس لاسکتے وہ امیج جو ہماری تھی اسفیہ خان کشمیر کی اکلوتی موڈن فیشن کا سامان بیچنے والی دکان ابن بطوتا کی مالکن ہے اے پی جے انسٹیچوٹ آف ڈیزائن سے ڈگری حاصل کر اس خاتون نے بھی خود کی الگ پہچان بنائی ہے شری نگر کے پوش علاقے جواہر نگر میں ابن بطوتا نام کی یہ دکان اس وقت چرچہ میں ہے ابن بطوتا ایک مروکن ٹرائولر تھا دنیا میں ہر جگہ جا کے ایکسکویزٹ چیزیں جمہ کرتا تھا یونیک چیزیں جمہ کرتا تھا زیادہ دنیا میں تھا انسوا لازے چیزیں صاحب پیج جنگی کے لئے رہی دنیا بیسٹ کے لئے